کسان میں تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑیا ہوں گے مست ہوں گے اور اپنے کام کو لے کر ویست ہوں گے اب بھی سادی بواہ کا سیزن چل رہا ہے اس لیے سادی بواہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی سالور کی فصل کی کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں تو اس کی جو سروعات ہے وہ مئی کے مہینے میں ہوتی ہے یعنی آپ مئی کے مہینے میں جو ڈیسیزن لیتے ہیں اپنی فصل پر تو وہی ڈیسیزن ہمارا سالور ہمارا چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چلی یہ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں میں ہوں راکس سہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگرو جیون باتیں کسان کی آج جو ہم پانچ فصلوں کے بارے میں چرچہ کریں گے جو کی مئی کے مہینوں میں لگائی جاتی ہیں اور انہی کی جو ٹاپ ویرائٹی ہیں ان کے بارے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو میں بنے رہی ہے اور ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل میں یہ آپ نائے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو دوائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹ پکی ہن آپ کو مل سکے ویڈیو گن تک جرور دیکھیں ویڈیو ہوں گی بیسیز بات اور بیسیز بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یادی آپ کھیرہ برگی فصل لگاتے ہیں تو آپ کو ایک بونس بھی ملنے والی ہے وہ بونس کیا ہوگی فصل کی روپ ہے ہارویسٹنگ کی روپ میں میں ویڈیو کے بسیز بات میں آپ کو بتاؤں گا چلی ویڈیو کی سروعات کرتے ہیں اور پانچ فصلوں کے بارے میں جن کاری لیتے ہیں تو پہلی جو فصل ہے دوستوں وہ ہے بیگن دوسری فصل ہے لونکی تیسری فصل ہے کریلا اور چونتی فصل ہے کھیرہ اور پانچ فصل ہے دوستوں مرچ تو ان پانچ فصلوں کے بارے ہم بستار اسے اپ چرچا کرتے ہیں تو پہلی جو فصل ہے دوستو اس میں بیگن کا نام آتا ہے ایک ایسی فصل ہے جس کی ڈیمانڈ جو ہے بارہ مہنے رہتی ہے تو جن کسان بھائیوں نے جنوری کے مہنے میں بیگن کی فصل لگائی ہوئی تھی تو وہ جو فصل ہے وہ جون جولائی آدھے تک ختم ہو جائے گی کیونکہ جیسے ہی موسم پریبرتن ہوتا ہے یعنی آپ جو فصل گرمی میں لگاتے ہیں اور جیسے ہی برسات آتی ہے تو وہ فصل جو ہے ختم ہونے لگتی ہے کیونکہ موسم کا پریبرتن بہت ہی فصل پر پڑتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس موسم کی فصل ہے اسی موسم پر اگر رہتی ہے تو وہ بڑی ہے رہتی ہے صحیح موسم چینج ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو فصل ہے اس میں بیماری آنے لگتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ پر بیگن کی سورٹیج ہونے لگتی ہے جولائی کے مہنے سے تو یدی آپ اس کو مئی کے مہنے میں نرسری ڈال دیتے ہیں تو پوری مہی آپ کو نرسری بنانے میں لگ جائے گی اور آپ فرسٹ جون میں اس کی ٹی پی کر سکتے ہیں جیدی آپ کے پاس پانی پریابت ہو تو اور جب جون کے مہنے آپ ٹی پی کریں گے تو وہ جو فصل ہے وہ آپ کی جولائی لیسٹ میں آپ کو ہارویسٹنگ دینی چالو کر دے گی کیونکہ لگ بک ساٹھ سے سبتر دنوں میں آپ کی ہارویسٹنگ چالو ہو جاتی ہے بیگن کی فصل پر تو اس کی جو ٹاپ ویرائٹی ہیں دوستوں وہ ہے وینار اتکل اگر ہاری کلر میں لینا چاہتے ہیں آپ تو وہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وینار کی ایک سب سے بڑی ہے ویرائٹی ہے دوستوں بارہ جو کی بیگنی کلر میں آتی ہے ہماری اور اوپچ کے معاملے میں اس سے کوئی بڑی ہے ویرائٹی ہے نہیں ہے وہیں آپ سنگرو کمپنی کی بات کریں تو ساس سو چاروز میں بیسٹ ویرائٹی ہے اور دوستوں بہت ویرائٹی ہیں آپ اپنے مارکٹ کو انلیسز کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ایریے پر کونسے کلر کے بیگن اور کتنے لمبائی والے یعنی گول بیگن لمبا بیگن کئی پرکار کے بیگن ہمارے مارکٹ پر آتے ہیں تو آپ پہلے اپنے مارکٹ کو انلیسز کریں کہ آپ کے ایریے پر کونسے بیگن کی ڈیمانڈ ہے اس کے ساب سے آپ بیچ کا چین کریں تو یہ رہی دوستوں بیگن کی بات اب ہم بات کریں دوستوں لوکی لوکی ایک فصل ایسی ہے دوستوں اس کی بھی ڈیمانڈ بارہ مہنے ہماری لگتار بنی رہتی ہے تو لوکی کو بھی اگر دیکھتے ہیں ہم تو فروری کے مہنے میں اور مارچ کے مہنے میں جو لوکی لگائی جاتی ہے ہماری وہ جولائی آتے تک سماپت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارکٹ پر جولائی پر کافی سارٹ ہی ہوتی ہے جو آپ اپنے فارم پر لوکی لگاتے ہیں اور آپ کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ جون اور جولائی میں نگلتی ہے تو اس کے ریٹ جو ہے بڑھیا ملیں گے تو لوکی کے جو ویرائٹی دوستوں وہ ہے سب سے بڑھیا ویرائٹی ہے آپ کی مائیکو کی ورات کی نام سے آتی ہے دوسرا وینر کی سریتا کی نام سے آتی ہے مائیکو کمپنی کی ماہی ایک سو چار کی نام سے بڑھیا ویرائٹی آتی ہے وہیں وینر کی آپ کی ایک آتی ہے حرونا وہ بھی بہت بڑھیا ویرائٹی ہے انہمز کی انوکی کی نام سے بھی ایفن ایک ویرائیٹی آتی ہے جو کہ بہت بڑھیا ویرائیٹی ہے میں نے جو آپ کو ویرائیٹی بتائی ہیں ان میں سے آپ کسی بھی ایک ویرائیٹی کا اجازی سیلیکشن کر لیتے ہیں تو آپ کو جو ہارویسٹنگ ہے وہ بہت بڑھیا ملے گی آپ کو کافی بڑھیا ریٹ ملیں گے آپ دیکھتے ہیں کی جو مارکٹ پر ابھی کی سمائے پر ہے وہ سہروں پر خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہ لگ بھا ایک کلو کی لوکی ہماری چلتی ہے ایسی ویرائیٹی کا سیلیکشن کریں جس کا جو س فصل ہے جس کی ڈیمانڈ جو بارہ مہینے بھائی رہتی ہے کریلا سبجی تو ہے ہی ساتھ میں ایک اوسیدی کا بھی کام کرتی ہے کیونکہ جن لوگوں کو سگر کی بیماری ہے وہ لوگ کریلے کا سیبن بارہ مہینے کرتے ہیں ویسے بھی نارمل آدمی کو بھی کریلے کا سیبن کرنا چاہیے کیونکہ کریلا جدی آپ کھاتے ہیں تو پیٹ سمجھنے جتنے بیکار ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں تو کریلے کی فصل کا ریٹ جو ہے آپ کو بارہ مہینے جو ہے ملتے ہیں خاص کر جولائی اور اگست کے مہینے میں کافی ریٹ ملتے ہیں کیونکہ اس سمائے پر کریلا مارکٹ پر کم ہوتا ہے تو ویرائیٹی کی بات کریں کریلے میں تو جدی آپ کو لنبا کریلا لگانا ہے تو لنبے کریلے میں امنسری بہت بڑھیا ویرائیٹی ہے وہیں ایسٹ پیسٹ کمپنی کی ایک پرگتی کی نام سے سیڈ آتا ہے وہ بھی بہت بڑھیا ویرائیٹی ہے آج چھوٹے کریلے کی بات کریں تو نینہمز کمپنی میں تیرہ پندرہ کے نام سے بڑھیا آتی ہے ایک ویرائیٹی اور ایک ساکانٹا کمپنی بھی بہت بڑھیا ویرائیٹی ہے جو کی چھوٹے کریلے کی نام سے آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان ویرائیٹیوں میں سے کسی کا بھی ایک چائن کرتے ہیں تو آپ کو مارکٹ میں بہت بڑھی ایجائلڈ ملیں گے اور اتبادن بھی اچھا آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوئے ہے دوستوں کریلے کی بات اب ہم بات کر لیتے ہیں کھیرہ کھیرہ تو دوستوں میری فیوریٹ فضل ہے اور کھیرہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کہیں سے کہیں نقصان ہونے کے کوئی چانس نہیں ہوتے اور خاص کہ گریمی کا فضل میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھیرے کے دیمانڈی بہت بڑی ہوتی ہے اور ریٹ بھی بہت بڑی ہوتی ہے خاص کر جون اور جولائی میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ریٹ زیادہ ملیں گے وہ اس لیے ملیں گے کیونکہ اس سامنے پر تیاری ابھی کر لیتے ہیں آئی یدی آپ مائی کے مہنے میں جمین کی تیاری کر کے اور آپ کھیرہ لگا لیتے ہیں تو اس سمجھ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کسان تیاری کرتے رہتے ہیں اور آپ ہارویسٹنگ کرتے رہتے ہیں اور یدی ہم بیرائیٹی کی بات کریں تو بیرائیٹی میں سیمینیز کمپنی کی پیدوانی بہت بیسٹ ہے وہیں کرس کے نام سے آتی ہے بین ایر کمپنی کی وہ بھی بہت بڑی ہے چی ایتائی کمپنی کی روان اور سوان کی نام سے آتی ہے یہ بھی بہت بیسٹ بیرائیٹی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اپنے مارکیٹ پر کونسی بیرائیٹیاں چل رہی ہیں آپ نے گے ریے میں کونسی بیرائیٹی چل رہی ہیں ان کا بھی آپ انلیسز کریں اس کے بعد ہی بیرائیٹی کا لگائیں دوستہ ویرائیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ میں آپ کو آپ کی بیرائیٹیاں بتاتا ہوں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیرائیٹیاں چلتی ہیں کچھ بیرائیٹیاں چلتی ہیں تو آپ جرور دیکھیں کہ آپ کے بیرائیٹیاں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ہماری پانچی فصل کے بارے میں تو پانچی فصل ہے وہ ہے مرچ اور مرچ ایک ایسی فصل ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ مہینے اس کی ڈیمانڈ بنی رہتی ہے کیونکہ مرچ کے بنا تو کام چلتا ہی نہیں ہے تو آپ ہم بات کرتے ہیں کہ مرچ کو کب لگایا ہے تو مرچ دوستو آپ مائی کے لاشٹ میں لگا سکتے ہیں یہ ایک اگیتی فصل کہلائی ہے آپ کی تو جن کسان بھائیوں نے جنواری اور فروری مرچ لگائی ہوئی ہوتی ہے دسمبر میں لگائی ہوئی تھی وہ مرچ سمابت ہونے کو ہوتی ہے جورائی کے مہنے میں اور اس سمجھے جب آپ کی فصل نکلتی ہے تو اس کی آپ کو بڑی ریٹ ملیں گے مرچ ہے ایسی فصل دوستو جو کی دو پرکار سے لی جاتی ایک تو ہری مرچ کے لیے اور ایک تو لال مرچ کے لیے اس میں جو کچھ پرائیٹیاں ایسی ہیں دوستو جو کی ہری مرچ کی بھی کارتی ہیں اور لال مرچ کا بھی کام پڑتی ہیں جیسے آپ دیکھیں تو مائیکو کمپنی کی ایک آتی ہے چار سو چھپن کے نام سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ چاہیں تو ہرا بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو لال بھی کر سکتے ہیں تو کچھ کے سان بھائی پہلے ہری مرچ کی دوڑائی کر لیت ہیں اور اس کے بعد یادی ان کو ریٹ کم لگتا ہے مارکیٹ میں یادی ریٹ کم ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے لال بچ کی ٹوڑائی کر لیتے ہیں تو وہ ایک الگ بینیفٹ ہو جاتا ہے تو حریمج کی جو طاپ برائیٹی ہے اور میں آپ دیکھتے ہیں کہ بین آر کی سنیدی بہت بڑی ہے برائیٹی حریمج کے لیے وہیں بی ایس ایب کمپنی کے آرمار ہے اور مائکو سیٹ کی اکاتی چارسو چھپن کے نام سے جو کی ہری بھی ہو جاتی ہماری اور لال بھی ہو جاتی ہے وہیں ایڈوانٹا کمپنی کے ہم دیکھتے ہیں تو ایڈوانٹا کمپنی کے ایک اے فورٹی سمن کے نام سے جاتی ہے یہ بندو کا نام نہیں ہے یہ مرچ کا نام ہے ٹھیک ہے آپ اس کو لوٹ ڈال ہے یہ نہیں تو آپ سمجھے کہ یہ بندو کا نام بتا رہے ہیں تو یہ مرچ کی ویرائیٹی ہے اور بہت بڑی ہے ویرائیٹی خاص کا لال کلر میں بہت اچھا کلر آتا ہے اس کا اور تیکی بھی کافی ہے تیکی پنب کی ہم بات کریں تو بینر کی سنید جو ہوتی ہے وہ بھی ہرے کلر میں کافی تیکی ہوتی ہے اور سائز کا جو آتا ہے وہ چھوٹا سائز آتا ہے اور گرینیس کافی ہوتی ہے تو مارکٹ با اچھے ریٹ ملتے ہیں دوسری کے پیکشنٹا کمپنی کے بات کریں تو پچپنک دنس کے نام سے آتی ہے ایک ویرائیٹی جو کی ہرے کلر میں ہوتی ہے اور اس کی جو رمبائی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور تیکہ پن تھوڑا کام ہوتا ہے تو ہوتلوں وغیرہ میں جو ہے وہ بیرائیٹیاں بڑھیا چلتی ہیں تو آپ میٹھ کی کھیتی پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو ہری میٹھ کی لی کرنا ہے کیا پھر آپ کو لائل میٹھ کی لی کرنا ہے آپ کو تیکھی لگانا ہے کیا پھر آپ کو جو کم تیکھی والی آتی ہے وہ لگانا ہے تو یہ رہی دوستو پانچ فصل ہیں اور ان کی ٹاپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائچے رو کر رہے ہیں اور چینل نہیں دیتنا ہے تو چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے ویسیز بات کی تو ویسیز بات دوستو یہ ہے کہ اس میں جو میں نے فصلیں بتائی ہیں کھیرہ برگی ایسے لونکی ہے کریلا ہے اور کھیرہ ہے جو تین فصل ہیں دوستو یہ ایک ایسی فصل ہیں آپ کو بونس کی روپ میں ملے گی اب بونس کیسے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو کسان بھائی جو فار ویسٹنگ ہے وہ آگست تک چلے گی اور آگست کے بعد اس کو اکھاڑ کے آپ اس میں ٹماٹر لگا رکھتے ہیں بہت بڑھیا اسکیم ہے کیونکہ آپ کی جو پیسے ہیں جو لاغت لگنے والی ٹماٹر کی ہے وہ پہلے ہی آپ کی نکل جاتی ہے جیسے وہی باس وہی تار ساری چیزیں وہی ہوگی صرف ہمیں پودھا اکھاڑ کر اور ٹماٹر کی ٹی بھی کرنا پڑے گا جو ٹماٹر ملیوں لگنے والی لاغت ہے وہ ہماری فری ہو جائے گی تو یہ آپ کے لئے ہوگی بونس ٹھیک ہے تو دوستوں یہ جانکاری کیسے لگی آپ کو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور چینل نے اگر آپ نے ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لیے نمسکار جائے ہیں جائے کسان جائے جوان